السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں مرحبت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے سامنے ایک چینل رکھنا چاہتا ہوں جس کا نام تو ہے دعوت توحید اسلامی گروپس اور اب آپ اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں قل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے کہو اللہ ایک ہے گویا یہ توحید کے نام پر تفرقہ بازی فرقہ بازی کر رہا ہے یہ چینل اس طرح کے گھٹیا چینلز یوٹیوب پر ہوں گے بہت سارے لیکن میری نظر سے یہ ایک گھٹیا غلیز چینل گزرا ہے یہ نجدیوں کا چینل ہے وہابیوں کا چینل ہے اس لیے اس میں دبا کر اہل سنت کا اتنے غلیز اور گھٹیا انداز میں مزاق اڑایا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے یہ وہی لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ ایسا کر کے آنا چاہتے ہیں کہ مارکٹ لینا چاہتے ہیں بسکلی یہ کیا کرتے ہیں یوٹیوب میں انہوں نے دھندہ کھولا ہوا ہے بھئی اگر وہی بات کریں گے جو سب کر رہے ہیں تو ہماری کون سنے گا کچھ ایسی کوئی گھٹیا غلیز بات کر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں زوم ان کیا ہوا ہے آپ کہیں تو میں آپ کو اور زوم ان بھی کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی عوام کی عدالت میں آج نقش بندی تو حضرت احمد نقش بندی کو یوں کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس ایکٹر کے ساتھ کوئی بولی وٹ کا ہے اس کے اندر کسی کی شکل پر ان کی شکل لگا دی ہے کسی طرح آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مشہور شخصیت ہیں ان کو ہندو بنا کر یہاں اس نے لگایا ہوا ہے اسی طرح جو ہے یہ حرکت مولانا کوکب نورانی کے ساتھ اور پھر احمد نقش بندی پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے کسی کا اس طرح تضہیق کرنا آپ دیکھیں غوث پاک کا پاگل کتہ استغفراللہ العظیم یہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ سنی علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم آج کی عدالت میں پھر اس طرح جو ہے طاہر القادری صاحب کو یہ کوئی انڈیا کی کوئی مووی شووی ہے اس کے اندر ایسے کر کے ان کی شکل لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلازت سے بھرپور چینل ہے اور یہاں پر جو ہے اس قسم کی واہیات حرکتیں کی گئی ہیں اب آپ ٹائٹلز سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کس قدر ایمفیسز ہے نجدیوں کا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بھی دیکھیں یہ نجدیوں کا ایمفیسز ہے اور جو ایسنی علماء ہیں ان کا کسرت سے مذاق اڑایا گیا اور بڑے ہی غلیز اور گھٹیا طریقے سے یہ مذاق اڑایا گیا ہے کہ بندہ دیکھ کے بھی سوچتا ہے کہ ہاں صحیح معنوں میں قرآن کریم نے جو فرمایا نا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ثم رددنا ہوا اسفل سافرین پر انسان کو تو انسان کو تو اللہ تعالی نے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا تھا پر یہ سب گرتوں سے گرتا ہو گیا ہے اور یہ اس گرتوں سے گرتے کی ایک زندہ مثال ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے دیکھیں کس قس قسم سے جو ہے وہ کہاں کہاں تصفیریں لگا کے اس طرح کر کے یہ بکواس بازی کیوئی ہے کہ بندہ دیکھے تو اس کو تکلیف ہو غصہ آئے کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے اور نام کیا رکھاوے دیکھے چینل کا تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا میں اومن اس طرح کے چینلز کو وہ نہیں کرتا یہ سمجھتے ہیں ان کی سستی مارکٹنگ ہو جاتی ہے لیکن یہ سستی شورت کے بھوکے لوگ ہیں اور اس قسم کی واحیات حرکتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں